مقبرہ کتبودین ایبک پہنچا ہے ہم یہ آپ کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے جو بھی نوٹس یہ آپ کا میزار ہے چلتے ہیں اندر اسلام علیکم فرینڈ آپ یوٹیوب چینلنگ دیکھ رہے ہیں میں ہوں زہور احمد دوستو آج کا ہمارا وی لاغ سلطان کتبودین ایبک رحمت اللہ علیہ کے میزار کا ہے اور یہ کس جگہ واقع ہے اور آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں دوستو اس سیٹ پہ اردو بزار اور اس گلی کے اندر یہ گلی انارکلی کو جاتی ہے اور انارکلی کے اندر ہی آپ کا میزار ہے دوستو یہ ہے انارکلی اس سیٹ پہ لوہاری کے اور یہ انارکلی اور اس گلی کے اندر ہے آپ کا میزار مقبرہ کتبودین ایبک پہنچے ہیں ہم یہ آپ کے بارے میں تفصیلی کی ہوئی ہے جو بھی نوٹس یہ آپ کا میزار ہے چلتے ہیں اندر یہ ہے ماشاءاللہ ان کا میزار سلطان کتبودین ایبک رحمت و علیہ آپ بھی زیارت کریں جوتے باہری اتار دینے ہیں ہم نے اندر چلا جانے ہیں یہ ہے آپ کا میزار یہ جو ان کا مقبرہ ہے یہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک مہا راجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ مقبرہ ایک سکھ کی ملکیت بھی رہا اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور حکومت میں محترم حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے آپ سے درخواست کی کہ اس مجہد اسلام کا جو مقبرہ ہے اس کی تعمیر و مرمت کا کام کیا جائے صدر صدر پاکستان نے آپ کی درخواست جو ہے وہ قبول کی اور اس پاک میزار کا اس مقبرے کا کام شروع ہو گیا اور اس کی مرمت کی گئی کتبو دین ایبک ترکستان کے ریشی تھے آپ کو بچپن میں ہی بطور غلام فروخت کر دی گیا تھا اس کے آقا نے اسے بہترین تلیم تیر اندازی اور کھڑ سواری کی تربیت دی تاہم اس کے آقا کی موت کے بعد ان کے بیٹوں نے اسے دوبارہ فروخت کر دیا اس کا نیا آقا غوری سلطنت کا سلطان تھا ایبک رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر اپنے آقا کا پسند دیدہ بان گیا جس نے اسے کھڑ سواری دستے کا سربراہ بنا دیا ایبک رحمت اللہ علیہ سپاہ سلار کے عہدے پر فیض ہوئے سلطان محمد غوری نے اسے اپنے ہندوستان علاقے جات کا حاکم بنا دیا سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد ایبک رحمت اللہ علیہ نے خود کو لاہور کا سلطان قرار دے دیا ایبک رحمت اللہ علیہ نے دار سلطنت لاہور سے دلی منتقل کر دیا قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے خاندان غلام مانا کے دس حکمرانوں میں سے پہلے حکمران تھے قطب الدین ایبک رحمت اللہ کی وفات بارہ سو دس عیسمی میں لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے کے باعث فوت ہو گئے اور ان کی تدفین لہاری دروازے کے باہر کھلے میدان میں کی گئی قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پتھر سنگے مرمار سے ان کا مزار کی تمیر کی گئی اور رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں یہ جو مقبرہ ہے آپ کی قبر کو مسمار کرا دیا گیا اور ان سے پہلے رنجیت سنگھ کی حکومت میں یہ مقبرہ ایک سکھ کی ملکیت بھی رہا ایبک رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہے اور جو آپ کے مزار کے دروازے ہیں بہت خوبصورت ہیں انتہائی زبردست قسم کی پر دیواروں باہر باہر جو باہر دکھانے جا رہا ہوں آپ جو میزار کی دیواریں ہیں وہ بھی زبردست قسم کی بنی ہوئے آپ کے میزار کے باہر جو پتھر لگایا گیا ہے انتخائی زبردست اور خوبصورت پتھر ہے ان پر عربی میں کچھ آیات لکھی گئی ہیں اور دیواروں پہ جو پلر نمہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے پہلے بادشاہوں کے مقبروں میں اس طرح کی ہوتی تھی تمیر یہ باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلی آ جاتی ہے ساتھ میں یہ سیدھ آ جاتی نار کلی میں تو آج کے لیے اتنے اپنا خیال رکھے گئے اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب چینل کو کر لو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں جرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگ